ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جسٹس ایم ایسے صدیقی صاحب جو کی پور میں آل انڈیا ایڈوکیشن مائنورٹی کمیشن کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں سر سر ایک سوال سب سے پہلا آپ سے کہ آپ اس پروگرام میں دوسری مرتبہ آ رہے ہیں شاید صحیح بھئے یہ چوتھی بار ہے پہلا پروگرام ڈھکڑو میں ہوا تھا دوسرا برازباد تیسا دلی میں چوتھا یہاں اب اس چوتھی بار کے پروگرام میں اس پروگرام کو دلیت مسلم اتحاد کو کتنا مضبوط پا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنی جو بھیڑ آئی ہے اس میں کافی لوگ دلیت بھی آئے ہیں اور دلیتوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ چلے گے لیکن یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے یہ پولیٹیکلی ایک شوشل فورم ہے ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہم کسی پارٹی کی حبایت کرتے ہیں سر ہندوستان کے بہت سارے گاؤں قضووں میں اب بھی ایک چیز کی ایورنیس نہیں ہے جہاں مائنورٹی کی بات آتی ہے وہاں لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یا پھر سکھوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے دوارہ ہم اپنے چینل کے دوارہ میسیز دینا چاہتے ہیں کہ کون کون سی جاتیاں ہیں جو مائنورٹی میں آتی ہیں دیکھیں مائنورٹی میں چھے جاتی آتی ہے مسلمان، سکھ، ہیسائی، پارسی، جین اور بود یہ چھے جاتی آتی ہے مائنورٹی میں ایک بات ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ جسٹس ایم ایسے صدیقی صاحب نے جین جو لوگ ہیں جین جینیوں کو مائنورٹی میں لانے کے لیے پورا پریاس کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں میں نے ہی پریاس کیا تھا میرے پریاس سے ہی جین کمیونٹی کو مائنورٹی کمیونٹی ڈیکلیئر کیا گیا وہ ایم ایسے صدیقی صاحب ہی ایسے شخص ہیں جو جینوں کو مائنورٹی میں لائے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور سر ایک آخری سوال یہ جو فیڈریشن کا شوشل جسٹس فیڈریشن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے شوشل سب جتنے بھی جو نیچلا طبقہ ہے دلیت جو طبقہ ہے جتنے بھی جو بارجلائز سیکشنس آف سوسائٹی ہے ان سب کو جوا کرنا تاکہ وہ طاقت بنے اور باختیار بنے سر ایک سوال اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھے تو یونیفرم سیویل کورٹ پر کچھ کہنا چاہیں گے یہ یونیفرم سیویل کورٹ جو ہے یہ ابھی کیا ہے یہی پتہ لگا لیے کہ یہ کیا چیز کیا ہے پہلے اسے پوچھیں چیئرمین صاحب سے لاکہ ویشن کے کساب یہ کامل سیویل کورٹ ہے کیا چیز اس کو ڈیفائن تو کریں پھر میں بتاؤں گا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمانتہ کا عدکار کیسے سمانتہ کا عدکار ہو جائے گا جی وہ جسے بیسال کے طور پر ساؤتھ میں بھاجی کے ساتھ شادی کا رشتہ سب سے بہتر بانا جاتا ہے سگی بہن سگی بہن کے لڑکی کے ساتھ یہاں اس گوتر میں بھی اجازت نہیں کہ کیسے ہو باہت ہے جی جی تھانکی سو مچ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ جسٹیج ایم اے سی صدیقی صاحب موین غنی نولیچ فلس ٹی وی ڈلی ایوان غالب موسیقی